موسیق خداوند میں آپ کے سلامتی ہو اگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یو سی اچھ ہاؤسپیٹل میں پچھلے دو سال سے جو ریسٹوریشن کا جو کام ہے وہ جاری ہے اور اس دو سال کو پورے ہونے میں اور دو سال کو پورا کرنے میں یو سی اچھ ہاؤسپیٹل کی جو انتظامیہ ہے یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے کس طور سے یہاں پہ اس کام کو جاری رکھا اور اس کام کو انہوں نے جب دو سال تک جاری رکھنے کے بعد انہوں نے ایک سیلیبریشن کا یہاں پہ احتمام کیا ہے تاکہ ان تمام لوگوں تک جو ہے اس بات کی جو خبر ہے وہ پہنچ سکے کہ کس طرح سے یو سی اچھ کی جو حالی ہے یو سی اچھ کی کام ہے اس کو انہوں نے کس طور سے جو ہے وہ سر انجام دیا اور مزید ہم جانیں گے کہ کس طرح سے اور بھی زیادہ یو سی اچھ ہاؤسپیٹل کو آپ کی آپ کی ڈونیشن کی آپ کے تعاون کی کتنی ضرورت ہے اور ہم پوچھیں گے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اس کام کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے سر انجام دیا ہے آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں جی ناظرین اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پادری صاحب اور ان کا نام جو ہے پادری ایم سراج صاحب ہے اور ہم ان سے جانیں گے کہ اس سیلیبریشن کا جو مقصد ہے اور یہاں پہ جو ریسٹوریشن کا جو کام ہے اس کے بارے میں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو نیشنل نیوز چینل کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جو نوکتن کا اللہ اور یو سی ایچ میں وہ آئے آج بڑا خاص دن ہے ناظرین ٹونٹی ایٹھ میں ٹونٹی ٹونٹی ٹو دو ہزار بائیس اٹھائیس میں ہے آج اور آج یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد جو ہے وہ ریسٹوریشن کے کام کو پورے دو سال مکمل ہونے پر ہم یہاں پر موجود ہیں تاکہ ہم ان تمام جو ہمارے ڈونرز تھے ان کا ہم شکریہ دا کرسکیں اور ان تمام جو والنٹیئرز تھے جو ڈے ون سے ہمارے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہر طرح کا مینیل کام کیا اور ہر طرح کا ٹیکنیکل کام کیا ہم ان کا شکریہ دا کریں گے اور اس سیلیبریشن میں ہم ان تمام ڈونرز کا جنہوں نے اپنے وسائل میں سے پاکستان میں یونائٹیڈ کرسن ہاسپریل کے ریسٹوریشن میں اپنے حصہ ڈالا اور اس کو ریسٹور کرنے میں ہمارا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کمیونٹی کا کیونکہ کمیونٹی اگر موبلائز نہ ہوتی کمیونٹی اگر متحرک نہ ہوتی تو آج ہم یہاں پر کھڑے نہ ہوتے اور یونائٹیڈ کرسن ہاسپریل کی جو آج صورت ہے شکل ہے شیپ ہے وہ آج نہ ہوتی کیونکہ انتیس میں دوہزار بیس کو ایک بہت بڑے وینچر کے نتیجے میں جو کہ یہ ہاسپریل لیج کے لیے 33 ایرز کے لیے دیا جا رہا تھا کوئی ساتھ عرب کا جو پروپوزل تھا اس کے اوپر اور ہم نے فرینڈز آف یو سی ایچ نے اس کو نہ صرف زبانی طور پر ریزسٹ کیا بلکہ عملی طور پر بھی ہم نے قدم اٹھایا کہ ہم یونائٹیڈ کرسن ہاسپیٹل کی بحالی اور ریسٹوریشن میں اپنا کردار ادا کریں اور گزشتہ دو سالوں سے ہم مسلسل خدمت کے اس کام میں بحالی کے اس کام میں بارے میں میں ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ہمارے اور ساتھی جو ہیں سلیم سلویسل صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کی حالت کیا تھی یہ کیا یہ کیسا کھنڈر من چکا تھا اور کیا اس کی شکل و صورت تھی اور آج اس کی شکل و صورت کیا ہے تو اس میں جو ہماری جو کمیونٹی ہے ہر طبقے کا جو فرد ہے وہ یہاں پر اس نے ہمارا ساتھ دیا ڈاکٹرز نے انجینئرز نے اور بینک مینیجرز نے اور عام لوگوں نے پادی شاہبان نے بیشپ شاہبان نے ہمارا ساتھ دیا اور آج ہم اس بات کا برملہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے ٹیلنٹس ادھر یو سی ایچ میں کیا ہے اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ ڈیفنیٹلی خدا کو جاتا ہے جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر یہاں پر لے کر آیا یونیٹی کرسن ہاسپیٹل میں لیکن اس کے بعد پوری کمیونٹی اراؤنڈ دا ورلڈ نیشنلی اور انٹرنیشنلی سب کا اور خصوصی طور پر میں ڈاکٹر نیتن جلیل کا یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انہوں نے بڑا دل کھول کر جنرسلی بڑے فیازی سے فنڈس جو ہے وہ دیئے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں پر فادر جیمز چنن کا جنہوں نے فیازی کے ساتھ جو ہے وہ فنڈس مہیا کیے میں شکریہ ادا کروں گا یہاں پر بہت سارے ہمارے یوکے سے یو ایسے سے دوست احباب جن کا نام لیں لسٹ بہت لمبی ہے لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عظیم مسیح کا یونس مسیح کا اور بشپ صاحبان کا بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے عملی طور پر ہمارا ساتھ دیا تو یہ ان کی کاوشوں کا اور ہماری پوری ٹیم کا جو دن رات یہاں پر وہ موجود رہے اور اپنا خدمت کا کام سارا انجام دیا میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور میں ابتدائی طور پر جس طرح ایڈمسٹریشن نے اور بورڈ نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جی تو بہت سارے لوگوں نے اس میں دلچسپی کے ساتھ پوری تندہی کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنا انپٹ دیا ان میں ہماری جو ٹیکنیکل سپورٹ تھی ٹیکنیکل لوگ تھے میں ان کا ذکر خاص طور پر کرنا چاہوں گا پھر آپ جسٹنز کا ذکر ہوا ابتدائی طور پر انہوں نے ہمیں بہت ٹیکنیکل سپورٹ دی اور اس کے بعد جناب سوہیل بھٹی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو ویسے تو شروع سے شامل تھے لیکن جب ہم نے ان کو جو ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے کام سومپا خصوصی طور پر وارڈ کا تو چھوٹے چھوٹے کام سے لے کر بڑے کام تک انہوں نے پھر اس کو بڑی خوبی کے ساتھ بہترین انداز میں سارا انجام دیا ساتھ زاہد صاحب تھے اور پھر اسغر صاحب تھے ان کے لیے ہم بہت سا شکریہ ادا کرتے ہیں کچھ سے مسلم دوست بھی تھے مجھے نام ان کا بھی یاد نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی کافی ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ ہمیں دی تو ہم ان کے بھی شکر گزار رہے ہیں تینکیو سو مچ گارڈ بلیس یوں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں الوان نییر صاحب اور ہم ان سے جانیں گے کہ فرنڈ آف یو سی ایجو ہے وہ کیا ہے وہ اس کو ڈیفائن کریں گے مسیح یسو کے ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام تھینکیو ایری مچ نیوز ٹی وی جنہوں نے آج یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم یو سی ایج کی ریسٹوریشن کی حوالے سے کچھ پتا سکے چونکہ مجھے فرنڈ آف یو سی ایج کی حوالے سے بتانے کے لیے کہا گیا تو فرنڈ آف یو سی ایج اس طرح سے کے دو آزار پندرہ میں ہم نے یہ کام شروع کیا یو سی ایج کی حوالے سے کیونکہ جس طرح کی اس کی حالت ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا اپنے یہ اداروں کو دیکھ کر کے یہ جس طرح ڈیکلائن کی طرف چلے گئے ہیں تو اس وقت دو آزار پندرہ میں ہم نے کام شروع کیا میں نے سلیم سلیویسٹر صاحب ان سے بات کی تو پہلے تو یہ نہیں مانتے تھے کہ مطلب ہم کس طرح سے کام کرے لیکن اس کے بعد میں نے ان کو ان کو انکہ کر لیا کہ یہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں تو ہمارا حق کیوں نہیں بنتا کہ ہم اس کے مطلق بولے یا اس کے مطلق بات کریں اس کے بعد ہم نے بورڈ کو خط لکھے یو سی ایچ کی حوالے سے کہ یہ یو سی ایچ کیا تھا اور اب کیا ہے اور اس سے نقصان کن کا ہوا ہے کہ ایک نہیں بلکہ دو تین چار خط ہم نے لکھے جن کا کوئی خاطر خط ہمیں بلایا گیا بلا کے سنا گیا اور وہ ساری سٹوری ہم نے جو اس میں لکھی تھی بتائے اس کو مانا بھی گیا کہ جی بالکل جو کچھ لکھا آپ نے ٹھیک لکھا لیکن اس کے بعد بھی کوئی خاطر خوا جواب ہمیں وہاں سے محصول نہیں ہوا اس کے بعد پھر ہم نے اس وقت یہ خط تھے ہمارے یونائٹڈ کرسچن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے اس کے بعد پھر ہمارا یہ کام شروع تو اس وقت ہمارے دوست جون جو اس وقت کینیڈا میں ہیں تو انہوں نے ہمارے اس ٹیم کو فرنڈ آف یو سی ایج کا نام دیا تب سے ہمارا فرنڈ آف یو سی ایج کا نام چل رہا اور یہ فرنڈ آف یو سی ایج یہاں ہی پہ نہیں ہیں یہ انٹرنیشنل بھی جتنے بھی ہاسپیٹل ہیں انگلنڈ میں یا امریکہ میں وہاں پہ بھی اس ہاسپیٹل کے نام سے فرنڈ آف سین پیٹر آف اس طرح سے وہ ٹیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں تو اس طرح سے پھر ہم نے انتیس مئی دو ہزار بیس کو اس کی ریسٹوریشن کا کام شروع کیا اس وقت کرونا بہت عروج پہ تھا گرمی بہت سخت تھی میں اور سلویسٹر صاحب دونوں بیمار تھے ان کو بھی کرونا ہو گیا مجھے بھی کرونا ہو گیا پھر پاسی ساجت صاحب نے اکیلے اور انہوں نے ساٹھ ستر والنٹیر اکٹھے کر کے یہاں پہ کام شروع کیا تو میں تو تقریبا ایک ماہ بعد میں نے جوائن کیا سلویسٹر صاحب جلدی انہوں نے جوائن کر لیا تھا میں کافی لیٹ ہو گیا تھا لیکن اس طرح سے ہمارا دو ہزار بی سے کام چال رہا اور خدا ان کا بے حد شکر کرتے ہیں کہ خدا ان نے آج تک جو ہم جذبہ اس وقت تھا وہ جذبہ اب بھی قائم ہے ہمارے جذبوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور تمام لوگوں کے بھی شکر گزار رہے ہیں خاص طور پر جتنے بھی ہمارے فرنڈ ورلڈ وائیڈ نیشنل اور انٹرنیشنل جنہوں نے بھرپور فنڈنگ کی جن کی وجہ سے یہ کام ریسٹوریشن کا کام چال رہا ہے تو ہم ابھی بھی ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جس طرح انہوں نے پہلے دل کھول کر فنڈنگ کی اسی طرح اب بھی اس کام کو جاری رکھے کیونکہ ابھی بہت سا کام باقی ہے جو ہونا ضروری ہے بہت شکریہ سر جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ مجود ہیں سلیم سلویسٹر صاحب اور ہم ان سے جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو یو سی ایچ کی جو پریویس کنڈیشن تھی وہ کیا تھی اور کس طور سے جب یو سی ایچ ان کے پاس آیا یا ان کو یہ موقع ملا کہ وہ اس کے ریسٹوریشن کا جو کام ہے اس کو کر سکیں تو ہم ان سے جانیں گے کہ وہ یو سی ایچ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بدحالی سے بحالی کی طرف جو یو سی ایچ کا جو سفر ہے وہ ان کے لیے کیسا رہا بہت شکریہ ابھی پادری ساجد نے اور الون نیر نے بہت سی بات آپ سے شیئر کی یہ اسپتال جس مقصد کے لیے بنایا جس اروج پہ تھا وہ سب کو معلوم ہے لوگ دور دراز سے سارے پاکستان سے یہاں لاج کرانے کے لیے آتے تھے لیکن کسی نہ کسی کی نظر لگ گئی کسی نہ کسی کوتائی ہو گئی کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی میرے خیال وہ ہم سب سے ہو گئی ہم نے اسے نظر انداز کیا انتظامیہ نے اس میں دلچسپی نہیں لی جس کی ویسے یہ تباہی کا شکار ہو گیا اور عملی طور پر یو سی جو تھا دو ہزار دس کے بعد وہ تقریبا بند ہو گیا تھا اس میں صرف او بی گائنی وارڈ تھا جو پارشلی چل رہا تھا تھوڑا بہت یا آئی وارڈ تھا جو کام کار رہے تھے باقی یہ سارا آسپیٹل ڈیڈ ہو گا تالے لگ گئے تھے اور وارڈ سارے بند تھے اور یہاں پر جب ہم دو زار بیس میں آئے ہیں تو یہاں پر صورتح یہ تھی چاروں طرف کوڑا کر کٹ بکھرا ہوا تھا ڈھیر لگے ہوئے تھے اور اندھیرہ تھا لائٹیں نہیں تھیں اور گھاس اگی ہوئی تھی اور بہت یہاں پہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی ویرانے میں آگئے ہیں تو ابھی نگیر تھا نے بتایا کہ ہم نے ان سے پہلے بھی خط خطابت کی لیکن کوئی جواب ایسا نہیں ملا کہ جس سے ہمیں کوئی امید ہوتی گئی اسپتال بہتر ہو جائے لہذا انتیس مائی کو پادری ساج سراج کے ہمرا یہاں پر ساٹھ والنٹیز کے ساتھ اور ان والنٹیز میں بچے بھی تھے ان میں ٹیچرز بھی تھے ان میں ناسس بھی تھیں ان میں پروفیسرز بھی تھے ہر قسم کے لوگ تھے جو یہاں پہ آئے اور میں اس بات پہ آج بھی حران ہوتا ہوں کہ اتنی سخت گرمی اور کرونا کے اروج پہ یہاں پر ان لوگوں نے ان تمام رضاکار نے دن رات کام کیا اور کیونکہ یہاں پہ اندھیرہ ہوتا تھا جو وہ بیان تھے باہر یہاں سے ہم نے 38 بڑے جو دمپر وہ کوڑے کے باہر نکال لے اور کیونکہ وہ رات کو نکلتے تھے تو یہاں پر ہمارے رضاکار جو تھے موٹر سائیکلوں کی لائٹ میں گاڑیوں کی لائٹ میں یہاں پہ کام کرتے تھے اور وہ دمپر جو تھے بھرتے تھے برحال وہ ایک فیز تھا وہ گزر گیا صفائی کا کام پہلے ہوا اور اس کے بعد جو تھا یہاں پر بیرونی جو تھی رنگ و روغن کا تزین اور عرائش کا کام شروع ہوا اور رفتہ رفتہ جیسے جیسے لوگ ساتھ ملتے گئے کام آگے بڑھتا گیا یہاں پر ایک بات میں بڑی ضروری بتانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں بیان کروں کہ ہم نے دو سال میں کیا کیا کہ جب فرنڈ اف یو سی ایج یہاں پر داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر بہت سے دیگر لوگوں نے بھی خوصلہ کیا اور یہاں پر آئے سب سے پہلے میں آسیہ ناصر اور ان کی ٹیم کا شکریہ دا کرنا جاتا ہوں کہ وہ آئے انہوں نے دو ٹرک سمان کے یو سی ایج کو ڈینیٹ کے جو اسپتال سے متعلقہ تھے اور ان کے بعد بہت سے دیگر لوگ آئے اور سمان کی شکل میں یہاں پہ بہت چیزیں آئیں اس کے بعد ایک دو مسلم پارٹیز تھی دوست تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی اس کی بھالی میں اجساء لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارش کا پہلا کترہ بنے اور پھر لوگوں میں آگے حمد پیدا ہوئی ورنہ لوگ سمجھ دے کہ یہ دارہ جو اب باقی نہیں رہے گا یہ بک جائے گا اور یہ ٹیمٹ ہوئی ایک دو بار ہوئی لیکن کلیسیا کی ویسے ہم جیسے لوگوں کی ویسے وہ ناکام ہو گئی تو گزشتہ دو سال میں ہم مسلسل محالفت بھی ہوئی تنقید بھی ہوئی بہت کچھ سننے کو ملا لیکن ہم کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہاں پر ہم خدا ان کی مرضی سے آئے ہیں لہذا ہم خدا ان کی مرضی پر لبیک کہتے ہوئے کام کرتے رہے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ہماری اوصل افضائی کے لیے باہر سے ملک کے اندر سے اپنی پتہ نہیں کس طرح سے وہ پیسے بھیجتے تھے ہم انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے ورنہ بعض لمحات ایسے آتے جب ہم خود دل چھوڑ جاتے تھے باتیں سن سن کے اندر سے باہر سے مخالفت ہوتی تھی لیکن ہم اس پہ لگے رہے اور آج خدا ان کا شکر ہے کہ اس ہسپتال میں اب یہ پوری طرح بحال نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود اس کی شکل دیکھ پتہ جلتا کہ یہ واقعی کوئی ہسپٹل ہے اور پہلے کی طرح یہ بنتا جا رہا ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ دو سال میں یہاں پر فرنڈز آف یو سی ایچ نے ان تمام ڈونرز کی مدد سے جو کام کیے ہیں وہ کیسے ہوئے اور کتنے میں ہوئے سب سے پہلے جب ہم نے یہاں پر کام کیا تو میں نے آپ بتایا کہ صفائی سترائی کا کام ہوا اور بار رنگ اور روغن کا کام ہوا تو اس سارے کام میں چار لاکھ سنتیس ہزار پر خرچ ہوئے دوسرے فیز میں ہم نے او پی ڈی اور کنسلٹنٹ رومز ہیں یہاں پر ڈاکٹرز کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی کمرے تھے لیکن ٹوٹے ہوئے تھے خستال تھے ڈاکٹرز بیٹھتے نہیں تھے وہاں پر اور گرمی تھی شدید اور سارا کچھ تھا تو ہم نے آکے وہاں پر کام شروع کیا یہاں پر میں دو لوگ کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گا وہ پازی صاحب ویڈیو میں یہ کہتے تھے کہ پیر آف جسٹن تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ تھوڑا صاحب ان کوئی طرف بھی توجہ کریں یہاں پر جسٹن نواز صاحب ہیں اور جسٹن پیٹرک ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لوگوں نے انیشل دور میں جب میں اور نیر صاحب بیمار تھے تو ان دونوں نے پازی صاحب کا ساتھ دیا سخت گرمی میں ان کے ساتھ اپنے مہرانہ مشوروں سے دونوں انجنیرز ہیں سیول انجنیرز اور انہوں نے وہاں پہ یہ کام شروع کر رہایا اور پیڈی کا کام تھا تو اس کو رینوویٹ کیا وہاں پر ہم نے کمروں میں اسیز لگوائے ہر ڈاکٹر کے کمرے میں اسی لگوائیا جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں اسی لگوائیا اور ٹوٹل فرنیچر جو تھا وہ سارا وہاں پہ نئے آیا اور اس کام پہ تیس لاک روپے خرچ ہوئے تیسرے فیز میں ہم نے اوپر جو فیمل میڈیکل سرجیکل وارڈ وہ اس اسپطال کا سب سے بڑا وارڈ چونتیس بیٹھ کا وارڈ ہے اس کو میں پہ کرو اور اس کی سارا بنانے میں اس کی تذہین و سائش میں اور اس کے اندر جدید تقاضوں کے مطابق جو ہسپٹل کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس میں ہم نے فائر فائٹنگ سسٹم رکھا اس میں ہم نے بیٹ ٹو بیٹ آکسیجن کی سہولت مئیہ کی اور اس میں جو تھا اس سینٹر لی اس بنوا دیا اسے تو اس سارے کام پہ ہمارے اٹھ سٹھ خلاق اٹھ سٹھ ہزار پہ خرچ ہوئے اس کے بعد سپتال میں ایک بڑا مسئلہ تھا کیونکہ یہ تقریباً سکسٹیز میں بنا تھا اور اب دوہزار بائیس ہوئی تو یہ ایک پرانا سپتال باسٹ سٹھ سال اس کی سٹری ہے تو اس میں جو سیورج کا نظام تھا وہ تقریباً ڈیڈ ہو گیا تھا اور عموم انی پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا سیورج کا پانی بیسمنٹ میں کھڑا ہو جاتا تھا لائنوں میں ٹپکتا تھا پانی کمروں میں تو وہ سب سے پہلے جو تھا اس کو دیکھا اور مین سیورج لائن یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ام نے اس کو وادثہ کے سیورج لائن میں ڈالا اور وہ جو تھا ایک مشکل کام تھا کیونکہ اندر سے سارا اس کو سمیٹ نہ تھا تو مین سیورج لائن پہ مارے سات لاکھ شتیس ہزار روپے خرچ ہوئے اس کے بعد اندر ہاسپٹل کی سیڈی یں تھے ڈاکٹر نیتھن جلیل کی خواہش تھی کہ سیڈی کو خوبصورت کیمرا دکھا رہا پیچھے مارے وہ بھی گھینی وار ہے تو یہاں پر بھی مسئلہ تھا واش روم کا کیونکہ یہ وار فنکشنل رہا ہے شروع سے اور جب یہ سارا اسپطال بانت تو اس وقت بھی وار جو تھا یہ کام کر رہا تھا تو یہاں پر جو پیشنٹ آتے تھے ان کے لئے واش روم کا مسئلہ تھا تو یہاں پر ہم نے دو واش روم بنے ہوئے تھے لیکن خستال تھے تو ان کو دوبارہ جو تھا رینوٹ کیا خوبصورت بنانے کی کوشش کی تو اس کام میں دو لاکھ دس ہزار روپے خرچ ہوئے اس کے بعد یہاں پر کیونکہ پہلے اکسیجن سپلائی سیلنڈرز کے ساتھ جو تھا وہ اکسیجن مہیا کی جس کو ضرورت ہو دی تب کیونکہ ہم نے بیٹ تو بیٹ کر دی ہے تو اکسیجن گیس سٹیشن بنانے کی ضرورت لہذا ایک گیس سٹیشن بنائی گیا تاکہ وہاں پر کم از کم تین نیسوں میں پیچھے فلور ان میں آکسیجن جو ہے وہ پراپر مہیا کی ہے تو اس کے لیے اس میں آکسیجن سٹیشن بنائی اس پہ دو لاک تیس زار پہ ختم اس کے بعد او بی گائنی وارڈ میں ایک مشین چاہیے تھی جو انہوں نے ریکویسٹ کی وہ ہم نے مہیا کی اس پہ پنتالیس زار پہ خرچ ہوئے میل میڈیکل وارڈ کی بھالی کا کام ابھی جاری ہے ہم نے وہ شروع کیا ہے اور اس میں فائر فائٹن کا کام مکمل ہو چکا ہے اس میں بجلی کا کام مکمل ہو چکا ہے فرش ڈل گئے نہیں اور دوسرا کام بھی ہو رہا ساتھ ساتھ تو اس کام پہ مارے ستاون لاک دس ہزار پہ اب تک خرچ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کام ہے جیسے یہاں پہ پانی کے نقاس کا مسئلہ تھا ڈاؤن پائپس کا مسئلہ تھا تو وہ سارا جو تھا وہ ڈاؤن پائپس وغیرہ اور چھوٹے مٹے کام وں پہ مارے جو تھے وہ تو اس سارے جو تھا یہ کام پہ مارے جو پیسے لگے اور ٹوٹل جو اب تک جو مین کام ہم نے کیا جو میں بتایا اس پہ ایک کروڑ ستتر لاک چھالیس ہزار پہ خرچ ہو چکے ہیں جتنے والنٹیز یہاں پہ کام کرتے رہے ہیں جوب بھی کر رہے ہیں ان یہ سارے فانٹ سے انہوں نے معییہ کی اور میں ان کا شکر گزار ہوں اور خاص کر ابھی پائچ صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر نیتن جلیل یو ایسے میں ہیں انہوں نے ہماری سب سے زیادہ کھل کے مدد کی اور وہ اب بھی کر رہے ہیں آج میں یہاں پر تمام والنٹیز کا جنہوں نے سخت گرمی میں یہاں پر میں سمجھ نہ کہ شاید ہو سکتا ان بچوں نے اپنے گھروں میں جاڑو نہ دیا ہو یہاں پر آ کر انہوں نے یہاں پر سڑکوں پہ چاڑو دیا سڑکوں کی صفائی کی یہ گھاس لگائی پودے سارے بنائے صفائی کی اور کودہ اٹھا اٹھا گئے انہوں نے ٹکوں میں ڈالا میں سب کا انتظاری مشکور ہوں یو سی ایچ کی انتظام یہ اور بورڈ کا جنہوں نے اس کام کو شروع کرنے میں مارے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی بلکہ ہمارا ساتھ دیا ان کا بھی شکر گزار اور آج ابھی یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی موجود ہیں اب ان سے بات کر سکتے ہیں میں ان تمام لوگوں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ادار اس ملک میں جو کہ ماری شراخت ہے وہ دوبارہ بہار ہو جائیں ان کا شکر گزار اور ان سے اپیل بھی کروں گا اور وعدہ بھی کروں گا اپیل یہ کروں گا کہ جیسے پہلے دن سے انہتیس مئی دوزار بیس سے انہوں نے دل کھول کر والی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیا اب بہت سی بات سننے میں تنقید ہونا اچھی بات ہے لیکن تنقید سے گھبرا جانا یا اچھے کام سے روک جانا یہ اچھی بات نہیں لہذا ان سے میری اپیل ہے کہ خاطر جمع رکھیں ہمارا ان سے وعد ہے کہ ہم ان کی ایک ایک پائی کے جواب دے ہیں جو پیسے جس کام کے لیے بھیجی ہیں وہ جب چاہیں جس کا جی چاہے یہاں پر آ کر دیکھ سکتا ہے بہت شکریہ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ تو پھر وہ ناممکن رہتا نہیں بہت شکریہ سلم سلویسٹر صاحب جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جس نواز صاحب اور وہ پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر ہیں اور ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ اس کی جو ری ایبیلیٹیشن ہے اس کے بارے میں اور مزید اگر وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے پاسٹر صاحب نے ہمیں وہ جذبہ دیا جس کی ہماری قوم کا اشت ضرورت تھی تو جب انہوں نے کام شروع کیا اس وقت جنام نیر صاحب اور سلیم سلویسٹر صاحب کی طبیعت نساز تھی اس کے باوجود بھی جب یہ آئے تو بمشکل چل رہے تھے اور جس ان کے جس انداز سے یہ کام شروع ہوا میں پادری صاحب صاحب کی اور ان کے فیملی کے ہائیلی اپریشیئیٹڈ ان کے پرسسٹنٹ ایفرٹس کو سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ جب کام شروع ہوا تو بہت سارے ایسا محسوس خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ خیال ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو ہماری قوم کو خاص طور پر حالت کو بدلنے میں ہمارے ان تین ساتھیوں کا جناب سلیم سلویسٹر صاحب کا نییر صاحب کا اور خاص طور پر ہمارے پاسٹر امسراج صاحب ان کی فیملی کا شکر گزار ہوں اور شفافیت کے حوالے سے جس طرح فنڈ استعمال ہوا ہے میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں اور جس طرح ہم نے اس کو انجنرنگ پروفیشن کے حوالے سے جس طرح ہم نے اکنومیکل اس کا سلوشن کیا اس کے لیے میں اپنے ساتھی جسٹن صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ یو سی ایچ انتظامیہ کا جہاں عمران صاحب عمران ٹائٹس صاحب کے کورپریشن کا بھی شکر گزار ہیں کہ جیسے ہم آئے انہوں نے ہم سے بڑا کورپریٹ کیا اور اب باقی تفصیل سے سلیم صاحب نے آپ کو بتایا ہے تو تھنکی وری مچ اور آپ بھی شکر گزار ہیں پاسٹر صاحب تھنک پرسیسٹن ایفرٹ اور ابھی تک آپ کی سٹرگل کی جذبے کو ہم سلوٹ کرتے تھنکی وری مچ بہت شکریہ سر جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹن پیٹرک صاحب جو ایک سیول انجینئر ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یو سی ایچ کا جو انجینئر کا جو کام ہے یہاں پہ جو ان کو ایک چیلنج دیا گیا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے کس طور سے مشکل تھا یا آسان کام رہا یہ اصل مسیح کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو آج کی سپہر خدا نے پھر سے موقع دیا کہ ہم یو سی ایچ کی ریسٹوریشن کے حوالے سے فرینڈ آف یو سی ایچ کے ساتھ مل کر اس دو سال کے اس عرصے کو یاد کر سکیں جب ہم نے اس کام کو شروع کیا تو ایک بڑا مشکل کھیت تھا ہمارے سامنے ایک ایسا مشکل ٹاسک تھا جس کو شروع کرنا تھا اور آہستہ خدا ون کی میربانی سے ہم نے اس کو کرتے گئے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں انجنرنگ کے حوالے سے ایکسپلوئر ہوتی گئی اس کا بہت سارا کام بکایا تھا اس کو کرنا تھا اور ہماری سب سے پہلے جو ہمارا ٹاسک تھا اس کی ریسٹوریشن جو اوپی ڈی کے روم سے ان کو تیار کرنا تھا اس میں ایچ وی ایس سی سسٹم تھا اس کی تزین اور آئیش کا اس کی بیوٹیفکیشن کا اس کی سہولیات کا جو ایک موڈرن اوپی ڈی میں آج کی دنیا میں اس دور میں ہوتی ہے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا تھا اس کی ساری ڈیزائن کے حوالے سے اور اس کے ساری سپرویجن کے حوالے سے اچھا مٹیریل کم کسٹ کا مٹیریل دیر پا مٹیریل اس میں لگایا جا سکے خداوند کا شکر ہے کہ ہم اس سارے ٹاسک کو جب لے چلے تو ہم اکھیلے تھے لیکن جو یہ کافلہ آگے بڑھتا گیا اس میں اور بہت سارے لوگ جو تھے اس کاروہ میں شامل ہوتے گئے خداوند کا شکر ہے اس کے بعد اس میں بہت خوبصورت اور اچھی ہوئی تھی اور اس میں ایک 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 جوائنٹ سے لے کر اب تک اس ایک سپنشن جوائنٹ میں کوئی ایسی لیکج اور کوئی ایسا پرابلم نہیں آیا خداوند کا شکر ہے کہ اس کا سٹرکچر بڑا مضبوط ہے اور اتنے سالوں میں یہ قائم رہا اور آئندہ بھی خداوند کے فضل سے یہ قائم و دائم رہے گا اور ہم اس کام کو آگے لے کر بڑھتے اور چلتے جائیں گے شکریہ جی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یو سی ایچ ہاسپیٹل کے ایڈمنیسٹریٹر امران ٹائٹر صاحب اور ہم ان سے جانیں گے کہ اس پورے دو سال میں جو یہاں پہ جو کام ہو سکا اس کے بارے میں اور جو یو سی ایچ کی جو پریویس حالت ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طور سے یہ ان کے لیے یہ ایک چیلنگ جو تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو جو ہے اچیو کیا ہے دو سالوں میں جی تینکیو ویری مچ تفصیل تو آپ سب بہت جان چکے ہیں میں ایک بڑی امپورٹن بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ انتیس میں کو جب یہ کام سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت نہ صرف یو سی ایچ کا ٹیمپریچر بڑا گرم تھا بلکہ اس وقت موسم بھی جو ہے وہ بہت گرم تھا اور شدید گرمی برے حالات اور سب سے امپورٹن بات اس وقت شدید کوویڈ کا بہت زیادہ خطرہ تھا اس کو میں ریلیٹ اس طرح سے کر رہا ہوں کہ اگر آج ہمارے کیمرامین تھوڑا سا دکھا سکیں تو نظر آتا ہے کہ خدا نے ہم پہ رحم کیا خدا نے اپنی محبت ملک پاکستان پہ نشاور کی یو سی ایچ پہ نشاور کی کوویڈ ختم ہو چکا ہے اور آج دیکھئے ہم آج بھی باہر ہی کھڑے ہیں لون میں ہیں لیکن موسم جو ہے وہ گرمی ہونے کے باوجود انہی ڈیٹس میں بادل ہیں اس سے میں یہ سب دیکھ رہا ہوں کہ خدا نے یو سی ایچ پہ ایک رحمت کی چادر جو ہے وہ کھڑی کی ہے دوسری امپورٹن بات میں پاسٹر ساجد صاحب کو سلیم سلویسٹر صاحب کو نیر صاحب کو جنہوں نے یہ انشیٹیو لیا یہ ہمارے پاس آئے میں یو سی ایچ منجمنٹ کے ساتھ انہوں نے بات کی اور ہم نے صفائی سے ایک کام شروع کیا اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 لوگ اس میں ملتے چلے گئے اور خدا کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں یہ یو سی ایچ دو سال پرانے والا یو سی ایچ نہیں ہے اور میں یہ اس بات کے لیے بھی خدا سے بڑا پور امید ہوں کہ شاید آنے والے شاید نہیں میں I'm sorry for شاید یقیناً آنے والے دو سال میں یو سی ایچ آپ کو لہور کا جس طرح ہم ہمارا ایک سوچ ہے کہ ایک اچھا اور نامور ہسپٹل ہوگا ان خدا کی مربانی سے یہ بالکل ویسے ہی ہوگا ابھی کچھ چیزیں ہیں میں درخواست کروں گا سپیشلی یو سی ایچ پلیٹفارم سے آپ سے کہ جس طرح آپ لوگوں نے پہلے بڑی لگن کے ساتھ بڑی اپنی اپنے اخراجات کو کم کرتے ہوئے اب دہ یقی کی صورت میں اس قوز کو سپورٹ کیا پلیز دوبارہ ایک دفعہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور آکے دیکھیں کہ یہاں پہ جو آپ نے سپورٹ کیا تھا وہ کام ہو چکا اس کی ڈیٹیل ابھی آپ سارے سن چکے ہیں اس لئے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن ابھی ہمیں بہت کرنے کی ضرورت ہے اور ایمپورٹنٹ اس دیس کہ ہم یو سی ایچ کو جس طرح ہم نے اون کیا تھا اس اونرشپ کو قائم رکھیں ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی بٹ اس کی اس کو ایک دفعہ پروپرلی فنکشنل کرنے کے لیے سارے کے سارے کو رینوویٹ کرنا ضروری ہے سو پلیز اگین بہت شکریہ ایمیران ٹیٹر صاحب جی ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو یو سی ایچ کی جو پوری ٹیم ہے انہوں نے اس دو سال کے عرصہ کو اس جگہ کے جو کام کو انہوں نے ان دو سالوں میں کیا اس کے سارا خلاسہ جو ہے انہوں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور مزید وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں تاکہ یہ پیغام پہنچے جنہوں نے فینانشلی طور پر اور والنٹیر طور پر اپنا جو کردار ہے اس یو سی ایچ کی بحالی میں جو ادا کیا ہے مزید وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے تو آپ سے یہ التماز کی جاتی ہے آپ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ یو سی ایچ جو کہ ہمارا ایک قومی ورثہ بھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ خاص کر کے یہ مسیحیوں کے لیے بڑا زبردست ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہمارے اپنے زندگی سے میڈیکل کا جو کام ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں تو ہم سب آپ سے ایک بار پھر اس بات کے لیے التماز کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کو اسی طرح سے یو سی ایچ کی بحالی کے لیے اور مزید جو کام باقی ہے اس کے لیے اپنے فنڈز جو ہیں وہ آپ یو سی ایچ میں ہمیشہ کے لیے بھیتے رہیں تاکہ یہاں سے جو شفائیہ بھی کا جو سلسلہ ہے ہمارے لوگوں کی بحالی کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہ سکے آپ سب کا بہت شکریہ نیشنل نیوز دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ آپ اس میسیج کو اپنے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں تاکہ اس یو سی ایچ کے پلیٹ فارم کو اور زیادہ جو ہے وہ بلندی تک لے جایا جا سکے اب مجھے اور میرے کیمرہ میں تارک پیارہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ